ویلکم ٹو یو ٹیوب ابرار الیکٹیکل ورڈ چینل یہ بہت ہی فنڈامنٹل انفارمیشن ہے جو کہ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ فلیکسپل ایسی ٹانزمیشن سسٹم کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فلیکسپل ایسی ٹانزمیشن کی سیریز ہے اس میں دو قسم کے کمپنسیشن یعنی دو طریقے سے کمپنسیشن کرتے ہیں ایک تو سیریز میں آپ کیپسٹر لگائیں یا عام طور پر کیپسٹر ہی لگاتے ہیں سیریز میں ریاکٹر تو نہیں لگاتے نارمالی اور دوسرا شنٹ میں آپ کیپسٹر لگائیں اور کیپسٹر ہی دعا تر لگتا ہے اور اس کی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ فلیکسپل ایسی ٹانزمیشن کی تو سارا سینیریو چینج ہو گیا جو کہ آپ پہے کے ریگولر قسم کے کیپسٹر میکنیکلی سویچ یا فیسٹر لگا دیتے وہ سارا چینج ہو گیا پورا سینیریو تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے نئے سیناریو کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر پہلر سرکٹ کو بھی سمجھنے کے لیے یہ میں نے سمجھا کہ بہت ضروری ہے کہ یہ ریوائز کرا دیا جائے کیونکہ یہ جب ریوائز ہو جائے گا یا آپ جب اس کوئی بعد کوئی اور ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد تو آپ کو یہ ریفر کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ کسی کتاب میں دونڈیں گے یا یہ کیا کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے جب ہم اس میں سیٹ کام وغیرہ کو جب ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں اور کچھ نیومریکل بھی میں کراؤں گا کہ بھئی کیلکولیٹ کیسے کریں ویلو سیٹ کام کی یا اس کے کیپسٹنس کی سیٹ کام جو ہے وہ آپ کو پتائیے کہ وہ اوشن ایک کنورٹر بیس چیز ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں کوئی بھی فیزیکل ہی اتنے بڑے نہ کیپسٹر ہیں نہ اس کے اندر انڈکٹر ہیں بلکہ آپ ڈی سی سورس کے منپلیشن سے آپ ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو کمپوننٹ آپ کرنٹ کیریٹ کر رہے ہیں اور ڈی ایکٹیو میں بھی آپ کیپسٹیو اور انڈکٹیو دونوں ہی کیریٹ کر رہے ہیں تو وہ سبب مجھ میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس سے پہلے میں نے انہوں سے سمجھا کہ یہ آپ کو ایک سمبری دے دی جائے تین چار منٹ کی مشکلتیں ویڈیو ہوگی اس میں جو سب سے امپارٹنٹ پائنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ریزوننٹ فریکوینسی ہے یعنی وہ فریکوینسی ہے جس کے اوپر کے یہ ایکسل ایکسی برابر ہوتے ہیں سرکٹ ٹیون ہو جاتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر ریزوننٹ فریکوینسی ہو جائے پورا کا پورا گراب جو ہے یا پورا کا پورا ٹیبل جو ہے یہ ریزوننٹ سرکٹ کے لیے ہے تو امپننس ہے ریزوننس اگر سیریز سرکٹ ہے تو منیمم ہو جاتا ہے ایکسل ایکسی جو ہے آپ کے جو سیریل میں سیریز میں لگے ہیں یہ ایکسل ایکسی یہ اگر سیریز سرکٹ ہے تو ان کا جو امپیڈنس ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے جبکہ پیرلل میں اگر آپ کا یہ اسی طرح سے چیزیں لگی ہوئی ہیں انڈکٹنس اور پیپسٹنس تو ریزوننٹ فریکوینسی پہ یہ تقریباً ایسے اوپن سرکٹ ہو جاتا ہے یہ اتنا ہائی امپیڈنس آفر کرتا ہے میکشم آفر کرتا ہے یعنی انفینیٹی کہہ لو تو جب آپ پڑھیں گے تائریسٹر بیز یا کنورٹر بیز چیزیں جب آپ پڑھیں گے اور آپ اس کے اندر ٹی سی ایس سی جو ہے تائریسٹر کنٹول سیریز کیپسٹنس مثال کے طور پر اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جب پیرلل میں چیزیں لگی ہوئی ہیں کیپسٹر وہ سیریز سرکٹ کی بات ہو رہی ہے کیپسٹر سیریز میں ہے اس میں وہ الگ سے آپ کو لیکچر ملے گا اور اس کے ساتھ انڈکٹر اس کو منیج کرنے کے لیے لگایا ہوا ہوتا ہے کیپسٹر کے پیرلل میں تو وہ جو ہے جب ریزوننٹ فریکوینسی ہوتی ہے تو اس وقت وہ بلکل اوپن سرکٹ ہو جاتا ہے تو اس سرکٹ کو یعنی اس طریقہ کار کو کمپسٹیشن کے اس کے اندر یہ خیال لکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو فریکوینسی ہو یا جس انگل پہ آپ اس کو فائر کر رہے ہوں وہ ایسا ہو کہ اس وقت فریکوینسی کہیں ریزوننٹ فریکوینسی نہ ہو جائے اور دونوں ویلوز جو ہے یہ ایسی ہو جائیں کہ اوپن سرکٹ ہو جائے توٹلی تو وہ آپ اس میں پڑھیں گے فیلال یہاں پر آپ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ یہ منیمم اور یہ میکسیمم والی بات یہ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ سرکٹ کی کنڈیشن کیا ہو جاتی ہے ریزوننٹ فریکوینسی کتنی ہے پھر یہ اس کے اندر وولٹیج کا مینگنیفکیشن ہوتا ہے اس کے اندر پیرل کے اندر جو ہے وہ کرنٹ کا مینگنیفکیشن ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ پیات کر لیں ریفرنس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی لیکچر کو ڈونڈیں آپ اس کو کتاب سے یا کہیں سے پہلے سے ہی اس کو پڑھ کے دیکھ لیں تاکہ جب آپ کو TCSC پڑھیں آپ خود بھی ضروری نہیں میرا لیکچر آپ پڑھیں سنیں تو کہیں بھی آپ سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ بیسک فنڈیمنٹل جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے یہ صرف ایک قسم کی یادہانی ہے اور ریویجن ہے تو understand the